انہوں نے قرآن کریم کے پڑھنے کے طریقے کو محفوظ کیا کس حرف کو کس طرح نکالا جائے گئے کس حرف کی ادائیگی کیسے ہوگی اس کا نظم کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کرام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک اور جماعت کو پیدا کیا جس جماعت نے ہمیں بتایا کہ کس آیت کے کیا معنی ہیں یہ مفسرین کی جماعت ہے تفسیر کا نام آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کو بھی محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک اور جماعت کو پیدا کیا جس نے یہ بتایا کہ قرآن کریم کے معنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھے محدثین کی ایک جماعت ہوئی وہ بھی قرآن کریم کے معنی کی حفاظت کے لئے اور میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو پیدا کیا وہ جماعت وہ ہے جو قرآن کریم کے لکھنے کے طریقوں کی حفاظت کیا ہاں یہ بات ذرا کم لوگ جانتے ہیں کم لوگ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں کیسے لکھی جائیں گے اس کا بھی نظم کیا ویسے ہی لکھی جائے گی جیسے اس وقت ناظر گا یعنی کہ الفاظ ہی محفوظ ہیں لکھنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے قرآن کریم کا اور کیسے محفوظ ہے اس کو بھی سن لی لیے سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ مالک اردو میں علف سے لکھا جاتا ہے اور عربی میں بھی علف سے لکھا جاتا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ علف سے لکھا ہوا ہے لیکن سورہ فاتحہ کی اس آیت میں مالک علف سے لکھا ہوا نہیں ہے دنیا جہان کسی کہیں کا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے اللہ تعالی نے اس کے لکھنے کی بھی حفاظت کی مالک وہاں علف سے لکھا ہوا نہیں ہے ظاہر ہے دو آدمی ایک لفظ کو لکھتا ہے تو کوئی دربھنگا علف سے لکھتا ہے کوئی حے سے لکھتا ہے تشتری کوئی تو سے لکھتا ہے کوئی تے سے لکھتا ہے توتہ کوئی تو سے لکھتا ہے کوئی تے سے لکھتا ہے یہاں عربوں اور کھربوں کی تعداد میں چودہ سو پہنٹالیس سال سے قرآن کریم لکھا جا رہا ہے آج تک مالک کو بدلنے کی علف کے ساتھ کسی کی حمد نہیں ہوئی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی لکھاوٹ جو ہے املا جو ہے رسم الخط جو ہے لیپی جو ہے وہ بھی محفوظ ہے قرآن کریم کی ایک آیت بہت مشہور ہے سب علماء کو یاد ہے مالی حازل کتاب لا یغادی رو سغیرتن ولا کبیران اس نام عامال کو کیا ہو گیا ہے اس نے نہ چھوٹی غلطی کو چھوڑا ہے اور نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا ہے سب کو لکھ ڈالا ہے یہ لہٰذا جو ہے ما لہٰذا ما لہٰذا لہٰذا عربی میں آدھے لام سے لکھتے ہیں ادھ کٹ ہوا سے اردو میں بھی ویسے لکھتے ہیں آدھے لام سے لیکن جہاں پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے آپ دیکھئے گا پورا لام مال والا جو لام ہوتا ہے وہ لکھا ہوئے اگر رسم الخط کو بدلنا ممکن ہوتا تو یہ لہٰذا ہو جاتا آدھے لام سے آدھے لام سے نہیں ہے اٹھا کر دیکھ لیجئے گا مال والا لام تو پتا چلا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی قرآن کریم پڑھنے کے طریقے کی حفاظت کی قرآن کریم کے معانے کی حفاظت کی قرآن کریم لکھنے کے طریقے کی حفاظت کی اتنی ساری حفاظتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کی ہیں اب ایک کام ہم کو کرنا تھا جو کام ہم نہیں کر سکے جس وقت کہیے گا ختم کر دیں گے لیکن جتنی دیر سننا ہے گوھر سے اب یہ کوئی ویڈیو بھیجا ہے آپ کے پاس کچھ دیر پہلے آپ اس کو سن لیجئے گا تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک کام ہمارے ذمہ کیا اور وہ کام یہ کیا تھا کہ قرآن کریم تو محفوظ ہے تم اپنے عمل سے اس کو محفوظ کرو یہی پر ہم گچہ کھا گئے اللہ تعالیٰ سے قیامت اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے اپنے رسول سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ امت کیوں گربر ہو گئی یہ کیوں پریشان ہوئی یہ امت تو وہ امت ہے جس کو سب سے اچھے نبی دیے گئے یہ امت وہ امت ہے جس کو سب سے اچھی کتاب دی گئی یہ امت وہ امت ہے جس کو خیر امت کہا گیا یہ امت وہ امت ہے جس کو وسط امت کہا گیا اتنی اچھی امت کیوں گربر ہو گئی تو قرآن کریم نے نقل کیا کہ رسول کہیں گے اے میرے رب اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا اس لیے یہ گربر ہو گئی قصور کیا ہے قصور یہ ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہم نے قرآن کریم کو کیسے چھوڑا گوٹے ٹپکے جزودان لگا کے اوپر رکھتے ہیں ہم تو عرب والوں سے زیادہ اکرام کرتے ہیں قرآن کریم کہیں رکھا ہوتا ہے تو اونچی جگہ پڑ نہیں بیٹھتی پیٹھ نہیں کرتے ہیں قرآن کریم کی یہ میرے بھائی اکرام ہے قرآن کا یہ احترام ہے قرآن کا لیکن ہم نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہیں گے کہ اس قوم کا قصور یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو ہم نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے پتہ نہیں کتنوں کی عبادتیں شروع کر دی قرآن کو چھوڑا کی نہیں چھوڑا اللہ نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجہ نہ کرو ہم نے دوسروں کی پوجہ شروع کر دی اور اللہ ہی کی پوجہ جو اصل کرنی تھی وہ چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَةً والدین کے ساتھ حسنے سولوک کرو اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے اور اس کو ضرورت ہو تو اس کے لیے کاندھے جھکا دو اس کو اوف نہ کہو اس کو جھڑکو مت اس کو ڈانٹو مت اور اتنی ساری خدمت کے بعد اس کے لیے دعا کرتے رہو کہ میرے رب جیسا اس نے بچپن میں میری پرورش کی میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اے بارِ الٰہ تو بھی ہمارے والدین کے ساتھ ویسا ہی رحم کا معاملہ فرما اتنے کام کرنے کے لیے کہا والدین کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو چھوڑا اور اس حکم کو چھوڑنے کے نتیجے میں آج گھر گھر میں بوڑھے والدین پریشان ہیں ماں پریشان ہے باپ پریشان ہے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے سرانے بیٹھ کر کے محبت کے دو بول اور دل جوئی کے دو قول کہہ سکے اس کے پاس واتس اپ پہ لگانے کے لیے وقت ہے ہائک پہ لگانے کے لیے وقت ہے فیس بک پہ لگانے کے لیے وقت ہے اب پتہ نہیں کس کس پہ لگانے کے لیے وقت ہے اگر وقت نہیں ہے تو بوڑھی ماں جو گھر میں کرا رہی ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے باپ کو دوہ کی ضرورت ہے اس کو دوہ دینے کے لیے وقت نہیں ہے باپ کو کوئی اور ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کے لئے اس کے پاس وقت نہیں ہے ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا اللہ نے کہا تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم بھول گئے اور ہمارے گھر میں ہمارے والدین سسک رہے ہیں کراہ رہے ہیں پریشان ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں قرآن کریم کو ہم نے یہاں چھوڑا اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَازَ حَبِيلَةً زینہ کے قریب مت جاؤ یہ بہت غلط اور بڑا کام ہے آپ زیادہ جانتے ہیں اس بات کو کہ آج ہماری بچیاں کس طرح دوسروں کے ساتھ زینہ کے ارتکاب میں ہیں اور وہ غیر مسلموں سے رشتے کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھاگ رہی ہیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشِقِينَ حَتَّى يُمِن جو مشرک ہیں ان کے ساتھ نکاحی نہیں ہوگا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں میرے بھائی یہ زینہ کاری ہے اپنے گھروں میں فکر کیئے اپنے بچیوں کی یہ کیا ہو رہا ہے ہماری بچیاں کیوں راستے سے بے راہ ہو رہی ہیں ہم اپنے بچیوں کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے ہم اپنے بچیوں کی تعلیم کا خیال نہیں رکھے ہمارے ایک دوست ہیں کہتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ جتنی مرغی کی نگرانی ہوتی تھی دیہاتوں میں پہلے اب تو چکن آگیا اور پلوٹری آگیا لیکن ایک زمانے میں گھروں میں مرغیاں پالی جاتی تھی اور کوئی مرغی اگر مغرب باد نہیں آئی تو نماز پڑھ کے دادا جان آئے عورتیں گھر کی لالٹین پکڑا دیتی تھی کہ کھوچ کر کے لائیے وہ لال والی مرغی ابھی تک نہیں آئی ہوتا تھا کہ نہیں لیکن آج کیا ہے آج میرا بیٹا بارہ بجے رات تک غائب ہے میری بیٹی گھر کے چھت پر چرکر کے پتہ نہیں کس سے موبائل پر بات کر رہی ہے ہم اتنی ہمت نہیں یوٹا پا رہے کیا ہم ان کو بتاویں کہ صاحب یہ غلط ہے اور جب تک آپ اتنی ہمت نہیں یوٹائیے گا اپنے وال بچوں کی تربیت کے لیے بچیوں کی تربیت کے لیے تو یقین جانئے یہ سلسلہ دراز ہوگا اور چلتا جائے گا اور ہماری بیٹیاں جہنم کا ہیدھن بنیں گی اور آپ اور ہم ناک دکھانے اور سر اٹھانے کے لائق نہیں رہیں گے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن کریم پر عمل کرو وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا زِنَا کے قریب مت جاؤ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتامہ کے مال کے قریب مت جاؤ یہ بہت غلط بات ہے آج جتنی زمینِ اوقاف کی ہیں جتنی زمینِ مسجدوں کی ہیں جتنی زمینِ مدرسوں کی ہیں جتنی زمینِ کسی اور کام کے لئے ہیں دوسرے تو قبضہ کیے ہی ہوئے ہیں ہم بھی پیچھے کسی سے نہیں ہیں مسلمانوں نے بھی کتنا قبضہ کر رکھا ہے اللہ نے کہا تھا یہ کمزور لوگ ہیں کون آئے گا لڑنے کے لئے آپ سے کون آئے گا مسجد کی زمین پر قبضہ کیا تو لڑنے کے لئے مدرسے کی زمین پر قبضہ کیا لڑنے کے لئے قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا لڑنے کے لئے کوئی نہیں آئے گا میرے بھائی اللہ نے کہا قرآن پر عمل کرو اور یہ کمزور ہیں ان کے مال کو ادھر ادھر مت کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفو بالاہد وعدے پورا کیا کرو کسی سے معاہدہ کرو تو اس کا پاس اور خیال رکھو بھولے سے وعدہ خلافی نہ کرو آج وعدہ خلافی کرنا گناہ سمجھائی نہیں جاتا گناہ نہیں سمجھتا آج میں وعدہ خلافی کرنا قرآن کریم کو ہم نے یہاں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علالکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے ہم اتنی کسرت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ جھوٹ بولنا بھی گناہ کا کام ہے اور جس گھر میں جھوٹے لوگ ہوں اور جھوٹ کی وجہ سے جس گھر میں اللہ کی لعنت برستی ہے دنیا کا کوئی مولوی اور کوئی تعویر اور کوئی پھونک اور کوئی پانی اس لعنت کو دور نہیں کر سکتا جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو قرآن کریم کو ہم نے لوگو یہاں بھی چھوڑا ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا اللہ نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا کِسِ کی ٹوہ میں مطلب اللہ نے کہا وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو آج ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی ہم برائی نہ کر رہے ہیں صبح میں چار آدمی نکلتا ہے گھر سے چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے چائے پیتا ہے اور پانچویں کی برائی کرتا رہا تھا پورے محلے کی ٹوپی اچھالتا ہے پورے محلے کی پگڑی اچھالتا ہے اور ان میں سے ایک اٹھ کے چلا گیا تو وہ تینوں مل کر کے اس کی شروع کر دیتا ہے اور کہے گا لگتا ہے اپنے دودھے کے دھولے ہوئے ہیں بڑا ہاں کر آتا بیٹھ کے تو اللہ نے کہا غیبت نہ کرو قرآن کریم کو ہم نے چھوڑا ہم غیبت کرنے لگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگو ہم نے یہ جو ذات برادری قبیلہ بنایا نہ بنایا تو ہم نہیں ہیں لیکن اس لیے نہیں بنایا کہ موچ پر تاؤ دیا کرو کہ ہم بڑے ہیں اللہ نے کہا یہ پہچان کے لئے یہ تعارف کے لئے اِنَّ جَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلِ لِتَعَارَفُوا کہا اللہ کے نزدیک ذات برادری کا ہونا اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈڑتا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے ذات برادری کو علاقے کو فلاں کو فلاں کو اپنی برطری کا ذریعہ بنا لیا لوگو قرآن کریم کو ہم نے یہاں چھوڑا اللہ تعالی نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمَنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہہ دیئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں ہمیں عورتوں کے پردے کی خوب فکر ہوتی ہے لیکن ہماری یہ آنکھیں کہاں کہاں سیکھتی ہیں اور کہاں کہاں غلط جگہوں پر دیکھتی ہیں ہم نے کبھی غور نہیں کیا قرآن کریم کو یہاں پر چھوڑا اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ عورتوں کے پردے کا حکم اگلی آیت میں ہے مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے پہلے کہا گیا ہے تو مرد تو خوب آنکھیں سیکھتا ہے اور عورتوں کے پردے پر خوب تقریر کرتا ہے یقیناً عورتوں کا پردہ ہونا چاہیے لیکن آپ کی آنکھیں بھی آزاد نہ ہوں ماں بہن بیٹی کسی پر جو ہے نگاہ نہ ڈالیے وہ سب آپ کے لئے نگاہ ڈالنا حرام کا کام ہے دوسرے کی بہو بیٹی پر نگاہ رکھیں اپنی بہو بیٹی ظاہر ہے کہ آپ اس کے لئے محرم ہیں تو اس کی گنجائش ہے تو ہم نے قرآن کریم کو لوگو یہاں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو لیکن